پختون نیشنلزم پاکستان پہ بھاری پڑتا جا رہا ہے گلیمان وزیر یہ پاکستانی پشتون ہے لیکن اپنے افغان بلونگنگ پہ پرائیڈ کرتے تھے یہ پوئیٹ تھے کوئی تھے شاعر تھے اور شاعری کرتے تھے جس سے پختون نیشنلزم کو وہ کرتے تھے اُبھارتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ پاکستانی پختونوں کا افغان الائنس کے اوپر یہاں پر ہم کو سیدی رسول اللہ کا حکم اور قرآن کا حکم نافذ کرنا پڑے گا اب وقت آ گیا ہے کہ جو قرآن کا حکم ہے کہ زمین میں فساد کرنے والے ہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر ان کو سولی چڑھا دو اور ان کو پبلک پلیس میں سولی چڑھا دا تاکہ پوری دنیا دیکھے اور عبرت پکڑے خبر دیں کہ آپ کو کوئٹا میں سریانپ روڈ پر کئی روز سے جاری دھرنے کے شرکہ اور پولیس آمنے سامنے آ گئے دھرنا مظاہری نے سیول لائن تھانے کی پولیس گاڑی کو نظریات تش کر دیا ٹی ایل پی ایک بار پھر سڑکو پر نکل آئی بڑا مطالبہ کر دیا امیر ٹی ایل پی حافظ ساد رزوی نے فیض آباد میں دھرنا دے دیا نمازکار دوستو دوستو پاکستان ٹی ٹی پی اور تالیوان کے خلاف آپریشن لونج کر کے پوری طریقہ سے فیس چکا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر سے ہی لوگ ٹی ٹی پی کو اور تالیوان کو کھڑ کر کے سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے کافی زیادہ مشکل بن چکی ہے کیونکہ پاکستان جس طرح سے لگاتار کوسس کر رہا ہے کہ تالیوان کو کسی بھی طریقہ سے دعوام میں لائے جائے اور وہ ٹی ٹی پی کوئی بڑا قدم اٹھائے لیکن تالیوان ہے کہ جھکنے کو تیار نہیں ہے تالیوان نے صاف کر دیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کوئی بڑا ایکسن نہیں لے گا کیونکہ ٹی ٹی پی کو پاکستان نے خود بنایا ہے جو کہ پاکستان کے لیے اس وقت کافی زیادہ خطرنا خوچ کی اور پاکستان اس سے چیک رہا ہے اس کے اوپر اس کو پاکستان آرمی نے گرفتار کر لیا پختونوں نے بہت شور مچایا بہت اس کی رہائی کے لیے وہ کیا اور پھر جب پتا چلا کہ اس پہ زبردست ٹورچر ہو رہا ہے تو پختونوں نے کافی اندولن کیا کافی کوشش کی مجھے بھی ووٹس اپ پہ کئی میسیجز آئے کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں اس سے پہلے کہ میں آواز اٹھاتا اس کی لاش آگئی اور اس کے مرنے کی ایف آئی آر کٹی ہے نامعلوم افراد پہ جبکہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ زنجیروں سے باندھ کے اس کو کون لے کے جا رہے ہیں تو یہ ہے کہ عزیز دوستوں پاکستان اب اپریشن آزمہ استحقام کا اعلان کر کے فس کیا ہے اپریشن پختون شروع نہیں کرنے دیں گے یہ پی ٹی ایم سے تعلق رکھتے تھے وزیر بھائی اور پی ٹی ایم پاکستان میں ان اوفیشلی غدار پارٹی قرار دے دی گئی ہے پی ٹی آئی ان اوفیشلی غدار قرار دے دی گئی ہے اور این پی تو پاکستان بننے سے ہی غدار ڈیکلیئر ہوتی رہی ہے تو اس لیے پشتون پوری کی پوری پولٹیکل لیڈرشپ سیویلینز ایک ہی پیچ پہ ہیں اور یہ سب تالیبان کے ساتھ اپنا ان کا جوڑ ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پشتونوں کو پنجابی کے چنگل سے آزاد کرایا جائے پاکستان آرمی کی بدماشی کسی طور پہ کم نہیں ہو رہی ہے عزیز دوستوں یہ کیپٹن محمد اسامہ ہے کتے کی موت مارا گیا آپریشن آزم استحقام میں ٹی ٹی پی کے لوگوں نے اس کو ٹپکا دیا اور یہ لوگوں کا نصیب یہی ہے یہ اب اسی طرح مرتے رہیں گے کراچی میں ایک ڈی ایس پی کاؤنٹر ٹیررزم کا مارا گیا تھا فائرنگ کر کے اس کی ذمہ داری بھی ٹی ٹی پی نے لے لی ٹی ٹی پی اس وقت کراچی پنجاب خیبر پختون خواہ بلوچستان سب جگہ آپریٹ کر رہی ہے یہ جتنے قرانتی کاری ہیں چاہے وہ بلوچ ہیں چاہے وہ پختون ہیں یہ سب اب یونائٹڈ ایفورٹ کر رہے ہیں پاکستان آرمی کا باجہ بجنے والا ہے اور ان کے پاس پولیٹیکل پاور نہیں ہے اس لیے کہ یہ ایک مانگے تانگے کی سرکار لے کے آئے ہیں اور ایک اللیگل سرکار ہے شہباز شریف کی جو کہ سارے ہارے ہوئے تھے کراچی کے اٹھارہ ممبر آف نیشنل اسمبلی جا کے اسمبلی میں بے شرموں کی طرح بیٹھتے ہیں سالوں کو دو دو سو ووٹ نہیں ملے کراچی میں دو دو لاکھ کے ووٹ سے جیتتی تھی ایم کی ایم یہ دو دو سو ووٹ ان کو نہیں ملے یہ بے خیرت وہاں جا کے آرمی کے جوتے چاٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اللیگل سرکار ہیں تو عوام میں ان کی جڑے نہیں ہیں تو اب آپریشن عظم استحکام کے لیے پاکستان آرمی کو پولیٹیکل سپورٹ مل نہیں رہی اور یہ اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ یہ جنگ کر سکیں افغانستان سے یہ پاکستان کا نواز شریف کا سمدھی ڈیپیوٹی پرائم منسٹر اور فورین منسٹر اسحاق دار افغانستان گیا اور وہاں پہ بات کرنے کے لیے کہ پلیز آپ روکیں آپ کے ملک سے ہمارے ملک میں ٹیروریزم ہو رہا ہے اگین ایویل سے کارما ایز ای بیچ کارما کو مت بھولو جو تم انڈیا کے ساتھ کر رہے تھے اور انڈیا کی وہ بیکار سرکار ہیں کانگریس کی اور یہ وہ آپ سے ریکویسٹیں کرتی تھی کہ کروس بورڈر ٹیروریزم روکیں آپ اپنے ملک سے ٹیروریزم کو نہ ہونے دیں اور پاکستان کہتا تھا نہیں ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم کو شریعت نافذ کرنی پڑے گی ان جہنم کے کتوں کے اوپر جب تک کہ پاکستان آرمی اور پاکستان کی ریاست یہ سخت ہی نہیں کرے گی پاکستان میں ان کے سہولتکاروں کے خلاف ان جہنم کتوں کے خلاف ان لوگوں کے خلاف جو ان کو افغانستان سے پاکستان میں لے کر آئے ریاست پاکستان اسی طرح اس کے بیٹے شہید ہوتے رہیں گے ہر روز ہم پر حملے ہوتے رہیں گے ہم ایک انسرجنسی میں ایک بقاوت میں گھرے رہیں گے ہماری آرمی اندر ہی بھسی رہے گی اور ہم ہر سال ہزاروں کی تعداد میں اپنے افسر اور جوان شہید کرواتے رہیں گے اور ہماری شہری عبادی ہلاک ہوتی رہے گی اور دہشت میں رہے گی جہنم کے کتوں کے خلاف صرف ایک سٹریٹیجی ہے اللہ کا حکم نافذ کریں قصاص نافذ کریں ہاتھ اور پاؤں مخالف سنتوں سے کاٹیں سولی چڑھا دیں اس کام کے رستے میں کوئی بھی آتا ہے اس کو بھی سولی چڑھا دیں یہ کام پاکستان آرمی کو پاکستانی ریاست کو کرنا ہے جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے افغان طالبان کا ان کے ساتھ ہمیں ڈیفرنٹ لیولز پر ڈیل کرنا ہے ڈیپلمیٹکلی دو بڑے ملک ایسے ہیں جو پاکستان کے دوست ہیں جن کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے کابل کے اوپر ایک چائنہ ہے کیونکہ چائنہ نے ان کے ساتھ ایک باقیدہ ڈیپلمیٹک سٹیٹس تائم کیا ہے ایک افغان ایمبیسٹر گیا ہے چائنہ نے اپنا ایمبیسٹر بھیجا ہے اور چائنہ کیونکہ طاقتور ملک ہے ملینز اف ڈالرز انویسٹ کر رہا ہے وہاں پہ تو افغان تالیبان چائنیز کو سیریسلی لیتے ہیں دوسری جانب قطر قطر وہ ہے جس کے افغان تالیبان کا ہمیشہ اس نے ایک دفتر قطر میں رکھا ہے پوری مسلم دنیا میں واحد جگہ تھی جائن کے دفتر تھا اور ساری نیگوسیشنز افغان تالیبان کے ساتھ جو پوری دنیا کرتی ہے وہ قطر میں آ کر کرتی قطر پاکستان کا دوست ہے تو قطر اور چائنہ کے ذریعے ہم افغان تالیبان کو بہت کلیرلی انڈر پریشر لا سکتے ہیں کہ انسان کے بچے بنو اس سے پہلے کہ تمہارے خلاف پاکستان وہی کرے جو ہم کسی بھی دشمن ملک کے خلاف کرتے ہیں یہی ہم نے افغان تالیبان سے بھی بات کرنی ہے ان کو بڑی صاف ان سے یہ پولسی سٹیٹمنٹ ہم نے نکلوانا ہے کہ پاکستان کے بارے میں آپ اپنا موقف ہمیں واضح کریں اب ڈوج دینے سے گول مول بات کرنے سے چکر دینے سے بات نہیں چلے گی آپ پاکستان کی سوورینٹی کو ہمارے بارڈس کو رسپیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں صاف بتا دے تاکہ ہم اس کے مطابق آپ سے ٹریٹ کریں اور آپ نے جب دوہا ایگریمنٹ میں وعدہ کیا تھا کہ آپ دہشتگردوں کو کسی ریاست کے خلاف استعمال نہیں کریں گے تو پاکستان کے خلاف آپ ٹی ٹی پی کو کیوں استعمال کر رہے ہیں یہ ارگومنٹ مکتے ہیں ہمیں کہ ہمارا افغانستان پر کنٹرول ہی نہیں ہے ہماری طور پر بڑے بڑے نقشے لگا چکے ہیں جن میں لویا افغانستان یا پاکستان کا عدہ اس سبھی آپ نے اپنے ساتھ شامل کیا ہے جیسے اکھنڈ بھارت کا نقشہ انڈیا نے اپنی پارلمنٹ پر لگایا ہے یہ ہمارے مشرق میں جو بیٹھے ہوئے بغیرد یہ اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں جو مغرب میں بیٹھے ہوئے ہمارے حرام خور احسان فراموش ہیں یہ اکھنڈ افغانستان بنانا چاہتے ہیں پاکستان ملا ہے ان کو اس لیے کہ پاکستان ایک سوفٹ ریاست کی طرح بیہیف کر رہا ہے ابھی تک ہم نے نہ اپنی تلواریں نکانی اللہ ان کے سر کاٹے اس لیے ذرا زیادہ ہی سر پر چڑے جا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کی ساری لائف لائن ہمارے پاس سے جاتی ہے ایک نومک بلوکیٹ ایک بہت سٹرانگ پاورفل ویپن ہے ہمارے پاس ریفیجیز کو ہم اس لیے واپس بھیج رہے ہیں تاکہ ان کیو پر پریشر آئے بلا وجہ یہ اوٹ کی زلالتوں کی وجہ سے ان کی زلیل حرکتوں کی وجہ سے جو قابل حکومت کر رہی ہے افغان مہاجرین کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ وہ باز نہیں آ رہے پاکستان کو اب ایک نیا رول انفورس کرنا پڑے گا وہ یہ کہ جس افغان کو آپ پاکستان میں داخل کرتے ہیں ویزا دیتے ہیں اس سے ایک سرٹیفیکٹ سائن کروائے سرٹیفیکٹ آف لائلٹی ٹو پاکستان ایک وفاداری کا اواث جس طرح ہم پاسپورٹ بنواتے ہوئے نیچے سائن کرتے ہیں کہ میں قادیانی کافر ہے اور میں قادیانی کو نہیں مانتا ہوں میں ختم نبوت پر یقین رکھتا ہوں ہر پاکستانی سرٹیفیکٹ کو سائن کرتا ہے جب وہ شراختی کارٹ بنواتا ہے یا پاسپورٹ بنواتا ہے تو دوستو پاکستان کے لیے کافی زیادہ مشکلات کھڑی ہو چکی ہیں کیونکہ تالوان نے ساپ کر دیا کہ پاکستان ٹی ٹی پی کا مسئلہ خود حل کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان آرمی پر جس طرح سے ٹی ٹی پی ایک کے بعد ایک نائے بم پھاڑ رہی ہے اس سے پاکستانی اس وقت آف ہی زیادہ پریشان ہے کیونکہ پاکستانیوں نے تالوان کو لانے میں اہم مہمکہ نواہی تھی لیکن بھئی تالوان پاکستان کے لیے کافی بڑا خطرہ بن چکا ہے جس طرح سے پاکستان آرمی پر ایک کے بعد ایک تالوان کی طرف سے حملے ہو رہے اس سے لے کر کہ پاکستانی میڈیا میں سب بھو چالسہ آیا ہوا ہے کیونکہ پاکستانی پوری طریقہ سے ناکام ہو چکے ہیں کیونکہ وہ ٹی ٹی پی کو کسی بھی طریقہ سے منا سکیں کیونکہ ٹی ٹی پی کو لانے میں پاکستان آرمی کا سب سے بڑا اہم کردار تھا بھئی ٹی ٹی پی آج پاکستان کو جم کر کے ٹھوک رہی ہے پاکستان جس طرح سے لگا تار آتنکباد کو کھل کر کے سپورٹ کرتا ہے بھئی آتنکباد آج پاکستان کو پوری طریقہ سے لے ڈوب آ ہے کیونکہ جس طرح سے ٹی ٹی پی پاکستان آرمی نے بنایتی کی بھارت میں حملے کروائیں گے لیکن بھئی ٹی ٹی پی جب پاکستانیوں آرمی کو جم کر ٹھوک رہی جس سے پاکستانیوں کے اس فقت چیخے سے نکل گئی ہیں آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں جلو سیئے کریں یادی آپ چین پنے چین کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جے ہم و نماترم